بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں ایک بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ بنانے کی ریسیپی جسے بنانا انتہائی آسان ہے صرف دس منٹ میں یہ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے ڈیزرٹ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں شگر سیرپ بنانا ہے جس کیلئے میں نے ڈیٹ کپ پانی کا لیا ہے اور آدھا کپ چینی کا لیا ہے چار الائچیاں لی ہیں اور چند دنیاں زافران کیلئے ہیں اگر آپ کے پاس زافران نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور ہلکی آج پہ شگر سیرپ کو پکنے کیلئے رکھ دیں گے دوسرے سٹوف پہ اب یہاں ہمیں کسٹرڈ کا مکسٹر تیار کریں گے جس کیلئے ہاف لیٹر میں نے دودھ کا لیا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچ چینی کے ڈالے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کمزیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ ملک پاودر کے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ملک پاودر نہ ہو تو آپ دودھ کے اوپر سے اترنے والی جو بھلائی ہوتی ہے فریش کریم وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ اس سے ایک تو دودھ گاڑا ہو جائے گا اور دوسرا اس کے اوپر شائن آجے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا جب دودھ میں اچھا سا عبال آجے گا تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ کون فلور اور دو کھانے کے چمچ کسٹرڈ پاودر کے اب یہاں ایک اور بات بتا دوں اگر آپ خالی کون فلور کے ساتھ اس کو بنانا چاہتے ہو تو آپ خالی کون فلور کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر دونوں چیزیں مکس کرنا چاہتے ہوں تو دونوں مکس کر سکتے ہیں میں نے دونوں ہی مکس کی ہیں آپ خالی کسٹرڈ پاودر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر ہم پکا لیں گے جب تک کہ یہ کسٹرڈ کا مکسچر جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ کوٹنگ کنسسٹنسی میں آ جائیں اس طرح فنگر لگا کے چیک کر لیں اب یہ دونوں چیزیں تیار ہو چکی ہیں شوگر سیرپ بھی ریڈی ہے اور کسٹرڈ بھی ریڈی ہے اگر آپ نے اس کو خالی کون فلور میں بنایا ہو تو اس ٹیچ پر اس میں چند کطرے بنیلہ ایسنس کے ڈال لیں اب ایک سرونگ ڈیچ لیتے ہیں اس میں میں لیئر لگا رہی ہوں کیک رس کی جو آرام سے مل جاتے ہیں مارکٹ سے اس کو شوگر سیرپ سے ہم سوک کریں گے سب طرف شوگر سیرپ لگا دیں گے اور اب اس کے اوپر کسٹرڈ کی لیئر لگائیں گے شوگر سیرپ اور کسٹرڈ دونوں ہی ہم نے نیم گرم یوز کرنے ہیں تھنڈے کر کے اس کو یوز نہیں کریں گے اچھی طرح سے اس کو بیلنس کر لیں گے تھوڑا سا ناریل کا چورہ ڈال دیں گے اوپر فلیور کے لیے اب سیکنڈ لیئر لگائیں گے رس کی اور اس کو بھی اسی طرح شوگر سیرپ کے ساتھ ہم سوک کر لیں گے اوپر پھر کسٹرڈ کی لیئر لگائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھی بیلنس کر لیں گے ناریل کا چورہ لگائیں گے تیسری لیئر لگائیں گے رس کی اور اس کے اوپر بھی شوگر سیرپ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اوپر کسٹرڈ کی لیئر لگا دیں گے سائٹ پہ جو تھوڑی سی سپیس تھی میں نے وہاں بھی رسٹ لگا دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو کور کر لیں گے اور اوپر ناریل کا چورا ڈال دیں گے اور بادام اور پستے کے ساتھ اس کو گارنش کر لیں گے بہت ہی انسٹنٹ سی ریسپی ہے یہ ملائی کیک بنانے کی یا پھر ملک کیک بنانے کی اور بہت ہی کریمی سا یہ ڈیزرٹ تیار ہوا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے تھنڈا کرنے پر آپ سرف کریں ٹائم تھوڑا ہو تو فریزر میں رکھ دیں ورنہ دو سے دھائی گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں اور اچھی طرح سیٹ ہونے پر اس کو سرف کریں تاکہ اس کی لیئرز جو ہیں وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں آپ اس کی لیئرز کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ